دوست آپ سبی کا سوگتہ ہماری یوٹیوب چینل ائر فورس نیوی اسٹیڈی پر تو آپ کے لیے کچھ ایک سپیسل چیز یہاں پر لے کے آئے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دو سے چیار تاریخ تک آپ کا جو ایگزام ہے دو تین چیار لگ بگ تین دن تک آپ کا نیوی ڈبل لے ایس ایس آر کا ایگزام چلا ہے اور اس ایگزام میں آپ کے لگ بگ پیچھلا پیٹرن ہی آیا ہے زیادہ کچھ چینجمنٹ نہیں کیا بیس چینجمنٹ یہا تھا کہ اب کی بار اس پیپر میں دھاندلے باجی بہت کم ہوئی ہے دوسری شتی تھی کی یہاں پر یہ دی ہم بات کریں تو جو اینڈین نیوی کے دارہ اٹھائے گا یہاں قدم صحیح تھا کئی بچوں نے پیپر نہیں دیا یہ تھوڑا گلت ہے لیکن جو ادھا دور آنے کے کارن پیپر نہیں دے پائے تو اس پر بھی تھوڑا ویچار کرنا چاہیے اور جنہوں نے ایگزام دیا اس کے لیے خوشکبری ہے کہ آپ کا جو اینڈین نیوی کا ریزلٹ کب آئے گا اور جنہوں نے اچھے ترے پیپر دیا ہے تو ان کے لیے تو یہاں بات جانا بہت مہتپون ہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ کا جو اینڈین نیوی ڈبل ایس ایس آر کا ریزلٹ کب تک جاری ہوگا ہیلو دوستو یہاں پر آ چکے ہم انڈین نیوی کی اوپشیل نوٹیفیکیشن پر جو کی ہندی میں ہے انگلیس والی بچے بھی اس کو آرام سے سمجھ جائیں گے تو اس نوٹیفیکیشن میں کیسے ہم یہاں پر پتائیں گے کہ آپ کا آنگ ریزلٹ ہے کب آئے گا دیکھئے پرکشا کے پڑھنا سمتہ تیس دنوں کے اندر گوشیت کیا جائے گا اور پرکشا مجتم پرابت کرنے والے لگ بگ اٹھارہ ہزار امیدواروں کو سارے ایک سوستہ جاچ اور پرائرمک سکشا چکستہ جاچ کے لیے بلائے جائے گا کسی پرکار کی میریٹ سوچنا ہو اور الگ الگ راجیوں کی کٹوپ ہو وہ دوسرے راجیوں سے بھین ہو سکتا ہے یہ سبھی چیزیں ہاں پر آپ کے ہوگی جو کہ آپ کو پتا ہے ڈبل لے کی تو سبھی پوری آل انڈیا کٹوپ جاتی ہے لیکن سس آر کے کٹوپ اسٹیٹ وائی جاتی ہے جو کہ آپ سب جانتے ہیں تو یہاں پر لگ بگ تیس دیز کی بات کریں تو آپ دیکھیں دو فروری تو لگ بگ آپ کا دو مارچ کو ایکزام کا ریجلٹ آئے گا لیکن نہیں یہ ویٹ کیجئے دو مارچ کو آپ کا ریجلٹ نہیں آئے گا یہ میری طرف سے آ جائے اچھی بات ہے لیکن میری طرف سے نہیں آئے گا یہ ریجلٹ کیسے نہیں آئے گا دیکھیں آج تک دیکھائے گی پہلی بھی نوٹیفیکیشن میں کہا گا تھا تیس دن کے اندر آپ کا ریجلٹ آئے گا ٹھیک ہے تیس دن کے بعد تو لیکن وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دم لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ دو سے چیار فروری کا ایکزام ہوا اور اس کے ترنت دس دن بعد کیا ہو پلس دس دن کیے گیاروے دن آپ کا ریجلٹ آ جاتا ہے تو لگ بگ چیار تاریخ ہے چودہ تاریخ یعنی کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا فائنلی نیوی ڈبل لے اور ایس ایس آر کا جو ریجلٹ آئے گا وہ لگ بگ پندرے مارچ تک سوری پندرے فروری تک پندرے فروری تک آپ کا ریجلٹ آپ کے ہاتھ میں ہوگا ٹھیک ہے پندرے فروری تک اور کئی بچے یہ ایک مہینہ دیکھ مہینہ دیکھ کر کے تیاری کرتے ہیں اور دیکھیں جنہوں نے اچھی طرح ایکزام دیا جو کولپ والی خواہی ہے ان کو پتہ ہوتا ہے تو اپنے پی ایف ٹی کی تیاری اچھی طرح کریں کیونکہ پی ایف ٹی میں کیا ہوتا ہے کہ جو نیوی ہوتی ہے اس میں جو پی ایف ٹی رننگ ہے بچے آرام سے کر دیتا ہے فیجیکل کے لیے سیکنڈ سٹیپ جو ہوتا ہے ان کے لیے ہارڈ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پوس اپ سے ہوتی ہے ٹھیک ہے جو پوس اپ ہوتی ہے وہ نیوی میں تھوڑی ہارڈ پڑھتی ہے اس میں بچے اٹھک جاتے ہیں تو دوسرے پوائنٹ کو دھیان رکھیں تھرڈ پوائنٹ اس میں جو ہوتا ہے وہ آپ کی سکویٹس ہوتی ہے اٹھک بیٹھک ہوتی ہے تو اس کو بھی کالیفائی کر جاتا ہے کتنا آپ کے پوائنٹ ہے کیسے کیا ہے آپ کا سریعت اس کے انصار ہوتا ہے تو یہ تھا آپ کی جانکاری مجھے اچھا لگا ہوگے آپ کو جانکاری پسند آئی continue ویڈیو کو share کر دیجئے like کر دیجئے اور expected روپ سے optional کی انصار بتائے تو لگ بگ دو سے چیار مارس تک آپ کا رجلٹ آپ کے ہاتھ میں ہوگا لیکن ہماری طرف سے جو expected ہوگا لگ بگ پندرہ مارس تک آپ کا رجلٹ ہاتھ میں آگے ٹھیک ہے تو میری صاحب سے آپ بات سمجھ چکے ہوں گے ملتے ہیں نیکسٹ ٹیوڈیو میں تب تک کے لئے جہنچے بار